موسیقی السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب کو میری طرف سے عید کی بہت بہت مبارک بات اور یہاں تقریباً عید کی ڈیکریشن کمپلیٹ ہو چکی تھی اور اس کے بعد میں نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر بعد میں تو زہرہ ٹائم ہی نہیں تھا سونے کا اور بھی بہت سارے کام تھے تو اس کے بعد میں نے سوئیہ بنانا شروع کر دی کیونکہ عید کی نماز کا ٹائم سیون تھارٹی تھا تو میں نے کہا چلو پہلے بنانو تاکہ تھوڑی تھنڈی بھی ہو جائے تو یہاں میں نے دو کلو دودھ لیا تھا اور اس کو بوائل آنے کے بعد میں نے الچی اور چینی ڈال دی تھی اور بعد میں میں نے باداموں کو اچھی طرح سے کرش کر کے اس کے اندر آدھا ڈال دیا تھا اور آدھا جو تھا وہ باتنی میں گھرنش کے طور پر استعمال کروں گی تو یہاں میں نے سوئیوں کا ایک پیکٹ نیشنل کی ون فورٹی گرام کا جو پیکٹ ہوتا ہے تو ان کو اچھی طرح سے میں نے کرش کر کے اس کے اندر ڈال دیا اور اس کو پان سے دس منٹ بکانے کے بعد یہ جب اس کا یہ ٹیکچر ہو جائے گا تو آپ نے چولے کو بند کر دینا ہے اور پان سے دس منٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں پڑا ہوا تھنڈا دودھ چاہے تو آپ کسی بھی برینڈ کا لے لیں تو یا گھر کا ہی لے لیں لیکن فریچ میں بڑا ہونا چاہیے تھوڑا سا تھنڈا ہونا چاہیے تو اپنے دودھ کو سوئیوں کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ اس پر گھرنش کر لیں اور یہ بہت ہی مزے کی سوئیاں بنتی ہیں تو ابھی ضرور ٹائل کیجئے گا اس لئے میں نے آپ سے یہ تھوڑی سی ریسپی شیئر کی تھی تو یہاں میری سوئیاں تیار ہو چکی تھی ایک تو یہ بال بن گیا تھا اور ایک چھوٹا بال بن گیا تھا تو وہ میں نے فریچ میں رکھ دیا تو یہاں سبھی عید کی نماز پڑھ چکے تھے اور سبھی عید کی نماز پڑھنے کے بعد میرے ہی گھر میں اکٹھے ہو رہے تھے تو یہاں میرے جیٹ بھی نماز پڑھ کر میری طرف ہی آگے تھے اور سبھی نے پھر مل کر عید کی سوئیاں کھائی اور کافی کپ شک بھی لگائی تو اس کے بعد پھر ہمارا ناشتہ جو تھا وہ میری جٹھانی کے گھر تھا تو سوئیاں کھانے کے بعد ہم سب انہیں کی طرف جانے والے تھے تو یہاں سبھی عید کی سوئیاں کھا رہے تھے موسیقی تو یہاں ہم لوگ ناشتہ گلی پہن چکے تھے اور ناشتہ بہت ہی مزے کا بنایا گیا تھا جس میں چنے ہلبا پڑی اور نان اور دوسرے کھیر وغیرہ کافی چیزیں بنائی ہوئی تھی تو بہت رات کی نید بھی نہیں پوری ہوئی تھی اور اتنی تھکاوٹ تھی کہ ہمت ہی نہیں تھی کہ ناشتے کے بعد کچھ کیا جائے تو پھر ایون کہ میں نے چائے بھی نہیں پیئی تھی اور یہاں سے ناشتہ کرنے کے بعد گھر جا کر میں سو گئی تھی اور پھر ہم لوگ تقریباً دو ڈھائی بجے اٹھی اور اٹھ کر میں نے پھر زہر کے نماز پڑی اور اس کے بعد پھر میں نے دوسرے کام کوکنگ کے سٹارٹ کر دیئے تھے تو کھانے کا مینیو بہت ہی سیمپل تھا اور سالن نے تو مٹن کا سالن بنایا تھا اور آج میں نے ایک ہی سالن بنایا تھا کیونکہ آج میں نے کھانا بھی لیٹ سٹارٹ کیا تھا اور دوسرا یہ تھا کہ ہماری فیملی ممبرز بھی اتنے نہیں ہوتے کہ بہت زیادہ کھانا بنایا جائے تو اس دفعہ اس لئے میں نے ایک ہی سالن بنایا تھا بننا موسٹی میں دو یا تین سالن بناتی ہوں تو یہاں چنہ چاٹ بن رہی تھی اور اس کی جو مین انگریڈین جو اس کو بہت ہی مزے گا بناتا ہے تو اس میں میں ہمیشہ سے کریم کے دو پیک یا تین ڈال دیتی ہوں تو اس سے وہ بہت ہی مزے کے دہیں بڑے بنتے ہیں تو ضرور آپ بھی ٹائے کیجئے گا اور میرے فیملی میں میری یہ جو چاٹ ہے دہی بڑے والی یہ بہت ہی مشہور ہے سبھی کو بہت ہی پسند آتی ہے اور یہ دو تین دن تا کئی بنا کر پڑی بھی رہے تو کھٹی نہیں ہوتی کیونکہ اس میں کریم ڈالی ہوتی ہے تو یہ بہت ہی یمی اور ڈلیشیز ہی ہوتی ہے اور سبھی فرمائش کر کے مجھ سے یہ بنواتے بھی ہیں تو اس کے بعد میں نے بریانی بنائی تھی اور بریانی بہت ہی مزیگی بنائی تھی اور ماشاء اللہ سے یہاں میرا کھانا تیار ہو چکا تھا اور اس کے بعد میں نے اپنے ہسپن کو کھانا سف کیا کیونکہ ہمیں تو نہیں کھانا تھا کیونکہ صبح کا ہی پیٹ بھرا ہوا تھا اور ان کو میں نے کھانا دیا اور اس کے بعد اپنے لئے اور اپنے ہسپن کے لئے چائے بنائی کیونکہ کھانا تو مجھے کھانا نہیں تھا تو چائے پینے کے بعد میں نے نماز پڑھی اور پھر میری بیٹی نے تیاری شروع کر دی تو یہاں میری جیٹ کی روٹی تیار ہو کے آجتی تھی اور وہ ما شا اللہ سے ہر سال اتنے ہی تمام سے تیار ہوتی ہیں کیونکہ انہیں عید کا بہت انتظار ہوتا ہے اور وہ ہمیں بھی فورس کر رہی ہیں کیونکہ چچی جلدی سے آپ بھی تیار ہو جائیں تو یہاں بیٹی نے تیاری شروع کر دی تھی آج ہم دونوں نے بالسٹریٹ ہی رکھنے تھے یہاں بیٹی نے بالسٹریٹ کر لیے تھے اور وہ اب مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ماما کونسے ائرنگز پہنو تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ آپ یہ بھلے پہن لو تو وہ تقریباً تیار ہی تھی تو اس کے بعد مجھے تیار ہونا تھا اور لائٹ سا ہی میک اپ کرنا تھا تو سب سے پہلے میں نے اپنی سکن کو موشٹرائز کیا تو اس کے بعد میں نے پوٹی پر کرائے لان کی سٹک کے ساتھ سپنج کو میں نے ہلکا سا گیلا کر کے تو اس کے ساتھ میں نے اپنی بیس بنائی اور یہ بہت ہی زبدس بیس بنتی ہے بس آپ کو سپنج کو تھوڑا سا گیلا کرنا ہے اور اس کو اپنی سکن پر ٹیپ کرنے کے بعد اگر کرنی ہے تو آپ اس پر فیس پاورڈر بھی لگا لیں اور اگر نہیں ہے تو سردیوں میں کی ضرورت نہیں ہے لگانے کی تو اس سے آپ کی سکن کافی گلو بھی کرتی ہے اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا بلشن لگایا اور یہ ایرنگ سپن لیے تھے تو اس کے بعد میں تقریباً تیار ہو گئی تھی تو عید کے لیے یہ میں نے جوڑا سلیکٹ کیا تھا جو کہ میں نے نشات سے خریدہ تھا اور میں نے جب یہ خریدہ تھا تو آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا تو یہ میں نے ایرنگ کے لیے سوچا کیونکہ یہ تھوڑا لائٹ ویٹ بھی تھا اور ایزی بھی تھا تو میں نے سوچا چلیں گھر میں ہی ہیں تو یہی پہن لیتے ہیں تو یہ جو لیس تھی میں نے اس کی اس طرح سے ڈیزائننگ کر لی تھی اور ساتھ میں جو جوتے آپ کو وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے مسترڈ سے کلر کے تھے اور وہ میں نے اسی ایز سے بائی کیے تھے تو یہاں میں نے اس کے ساتھ ٹرازر بنایا تھا تو یہاں میرے انواز والے سبھی آ چکے تھے اور سبھی ایک دوسرے کو عید لینے اور دینے کیا کام جاری تھا تو ماشاءاللہ سے کپی رونک لگ گئی تھی کچھ کوئی آ رہا تھا کوئی جا رہا تھا تو ماشاءاللہ سے چار بجے سے لے کے تقریب ان رات بارہ بجے تک یہی سنسلہ جاری رہا تو کوئی ایک فیملی جا رہی تھی تو دوسری آ رہی تھی اور کافی گپ شک ہو رہی تھی اور کافی ہم لوگوں نے فن بھی کیا تو اللہ تعالی ہماری فیملی کو ایسے ہی ہستا بستا رکھے آمین سمامین تو پلیز آپ بھی کومنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگ کی ایت کیسی گزری موسیقی تو یہاں مجھے یاد آئے کہ رات کو گجرے مخواہے تھے تو پلیز نے نکال کر دیئے کہ سبھی پہن لے تو یہاں سبھی نے گجرے پہنا شروع کر دیئے لیکن یہ زہرہ رات کے آئے ہوئے تھے تو ان کی کافی پتیاں بھی چھڑنا شروع ہوئے تھے لیکن ابھی بھی اتنے برے نہیں تھے پہنے ہی گئے تھے تو ماشاءاللہ سے کافی رونک لگی رہی ہے اور کافی ٹائم ہم لوگ انجوائے کرتے رہے ہیں اور کافی ٹائم تک ہم لوگیں تصویریں بھی بناتے رہے ہیں کیونکہ زہرہ میرے بیٹے باہر تھے تو ان کی بھی کال آ رہی تھی اور وہ ان کے لیے بھی تصویریں بنا کر بیچنی تھی تو ہم سب فیملی نے تصویریں ہم کے لیے بنائی تو اس کے بعد سبھی اپنی گھر چلے گیا اور یہ تقریباً بڑا بجے کا ٹائم تھا اور بھوک لگ رہی تھی تو پھر میں نے اور میرے بیٹی نے یہاں رات کا کھانا کھایا اور چائے پی تو آئی ہوپ آپ کو آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو لائک شیئر سسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں ایک نئے بلوگ کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں